اسلام علیکم لائف ویڈیو میں خالد صفدین آپ کے ساتھ اور ہم ڈسکشن بھی کریں گے آپ کے سوالات کے تمام جوابات بھی دیں گے اور رائٹ ناو آئیم ویٹنگ فور یو گائز اچھا جناب تو ہم بھی جب تک جب تک آپ لوگ آ رہے سوالات ہم بھی انتظار کرتے ہیں آپ کا ہاں جناب آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جی جناب واہ واہ آ گئے محمد پروید عارون صاحب اسلام علیکم پروید صاحب وعلیکم اسلام احمد رشید صاحب آہ جی پروید صاحب میں نے چیک کر لی آواز آ رہی ہے تو کیا سوال ہیں آج آپ لوگوں کے لوگ اور آ جائیں تو پھر ہم کچھ کچھ گفتگو کا بھی آغاز کریں گے کچھ پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کے لی ڈھونکے رکھیں تو اس پر بھی بات کریں گے ہم کہ کیا ہو رہا ہے مارکٹ میں کیا چل رہا ہے آج کی مارکٹ کیسی تھی کوئی اس بات پر روشنی ڈالنا چاہے گا بینک آف پنجاب is going to increase capitalization from 50 billion to 100 billion what will be the impact of on share price پہلی بات تو یہ تھا وہ کر کیوں رہا ہے اگر وہ کر رہا ہے تو کس راستے سے کر رہا ہے کیا رائٹ شیر دے رہا ہے کیا کر رہا ہے رائٹ شیر ہی دے رہا ہو آخر کر کیا رہا ہے وہ طریقہ بھی بتائیے مجھے ذرا کہ وہ کس طریقے سے یہ capitalization کر رہا ہے بونس دے رہا ہے رائٹ شیر دے رہا ہے impact تو اس کا initially تو مارکٹ پہ یقینا negative آئے گا کیوں اٹھے اس سے کوئی بہت positive ہونے کی تو بات نہیں ہے کوئی اتھی positivity تو نہیں ہو سکتی 62 66 کے بہت بھاری ہے کہہ رہے ہیں یہاں پرویز حارون صاحب مارکٹ کا level در آ رہا ہے اصل پرویز حارون صاحب پتے کیا ہوتا ہے یہ نا ہم لوگوں کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ عام طور پر نا کیا کرتے ہیں کہ جب مارکٹ اوپر جاتی نا ڈر جاتے ہیں بہت اوپر آگئے بہت اوپر آگئے اور اگر مارکٹ اوپر سے نیچے آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اوہ سستی ہوگئی سستی ہوگئی تو اوپر جانا یا نیچے آنا itself اس میں کوئی attraction نہیں ہے attraction اس بات میں ہے کہ اگر اوپر گئی ہے تو یہاں سے اور اوپر جانے کی طاقت اس میں ہے یا نہیں اور اگر نیچے گئی ہے بہت تو کیا یہاں سے یہ واپس ہو رہی ہے یا نہیں ہماری توجہ اس بات پر مرکوز ہونی چاہیے اس پہ نہیں کہ بہت نیچے آگئی بہت اوپر چلی گئی اس کو اونچائی کا خوف کہتے ہیں اس کے لئے خاص لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی میں مجھے یاد نہیں آرہا مگر انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا stop loss trail کیجئے اب جیسے 65,875 اور 900 ہے دو یا تین دن سے ہم اپنی daily call میں بتا رہے تھے کہ جو کچھ ہوگا اس کے اوپر رکنے کے بعد ہوگا اس کے اوپر volume generate ہو تو ہوگا اب آپ دیکھ لیے آج بھی ایسا نہیں ہوا کہ مارکٹ اوپر ضرور جا رہی تھی بار بار نیچے آئی بار بار نیچے آئی پھر آپ کل دیکھ لیجے 875 ہی کا ہائی ہے پرسوں دیکھ لیجے اس کے اوپر نہیں روک رہی اچھا دوسری بات یہ کہ کل آج کے لیے جو call دی گئی تھی اس میں نماز کے بات کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا گیا تھا پھر مڈے میں تو ہم پورا دن بات کرتے ہی رہتے ہیں وہ تو کوئی issue ہے نہیں لہٰذا میرا نہیں خیال ہم کو نہ levels کا اور کرنا جائے اگر 66 کے پاتھ اس کا pressure ٹوٹ رہا ہے تو ٹھیک ہے ہم مال بیچیں گے اگر یہ سوچ کے نہیں گھبرانا چاہیے 66 ہو گیا 68 ہو گیا آپ درہ یاد کیجئے لوگ چالیس ہزار پہ بھی ڈرے ہوئے تھے پیتالیس ہزار پہ بھی ڈرے ہوئے تھے 67000 کا ہی بن گیا تو جو پیتالیس ہزار پہ ڈرے ہوئے تھے یا پچاس ہزار پہ ڈرے ہوئے تھے وہ تو پھر 67000 تک جائے نہیں تکتے اچھا جو سازگار اوور بارڈ ہے کر یہ باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کی نا اوور بارڈ ہے اوور سولڈ ہے یا تو آپ پورا ٹیکنیکل کریں اس کا صرف لفظ اوور بارڈ اور اوور سولڈ لوگ بہت سارے ڈسکرس کرتے ہیں یار یہ ٹیکنیکل میں یہ پورا پورا جملہ نہیں ہے ٹیکنیکلی صرف اوور بارڈ ہونا یا اوور سولڈ ہونا آپ کو کسی بائے یا سیلنگ پر یقین نہیں دلاتا تو بس یہ کہہ دینا اوور بارڈ ہو گیا ارے آرے سائی اتضاء ہو گیا ارے بھائی آپ پوری چیزوں کو دیکھ کے مکمل اس کا انالیسس کر کے پھر بات کرو پوائنٹ سمجھ رہے ہو سازگار نے کتنی مووز لی ہے سازگار ہمارے پاس تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے میرے خیال میں ستر ایسی روپے اور ڈیڑھ سو روپے تک بھی سازگار کو بائے کیا ہے تو آپ کے خیال میں یہاں تک جو ہیا ہے وہ بھیج بھیج میں اوور بارڈ نہیں ہوا ہوگا بالکل ہوا ہے زیخم صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم اچھا تجمل صاحب بتاتے ہیں کہ بی او پی نے ڈسکلوز نہیں کیا تو ویٹ کریں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد پروی صاحب کہتے ہیں ملٹپل بہت کام ہے پی ایسے کا بہت کم ہے ملٹپل پی ایسے کا ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے یہ سر مارکٹ بہت یہ کہتے ہیں کون احمد رشید صاحب سر مارکٹ بہت اچھی ہے اسپیشلی گوڈ شیئر لائٹ این آر ایل اینڈ سی ایسے پی سر دونوں شیئر چل رہے ہیں این آر ایل پہ تو ہمارا ایک ٹارگٹ بھی تھا جو آج شاید ایک اچھیو ہو گیا ہے اب ہم اس پہ نئی سٹریٹیجی بنائیں گے مگر این آر ایل اور ایسے پی کو جو ہے نا ملا کے میں ایک جیتے شیئر نہیں سمجھتا سی ایسے پی کی گراؤنڈز بہت فنڈمنٹلز ہیں بہت فنڈمنٹلی سٹرونگ ہے وہ اور این آر ایل جو ہے وہ مومنٹم پہ ٹریڈ ہوگا اور ہم تو اس کی ٹریڈنگ انٹرڈے میں کرتے ہیں یا شورٹ ٹرم میں کرتے ہیں ہم اس کو لے کے رکھتے وقتے نہیں ہیں اس کو این آر ایل کو ٹھیک ہے جی یہ ڈیفرنس ہمارے پاس ہے ان دونوں کا سر سرلے کے بارے میں بتائیں سرلے بہت اچھا شیئر ہے کیا جاننا چاہتے ہیں اگر صرف شیئر کے بارے میں پوچھ رہے تو سرلے تو بہت اچھا شیئر ہے اگر آپ یہ پوچھیں کہ سرلے میں ٹریڈ کیسے ہو رہی ہے تو بھائی سرلے میں میرے خیال میں پچھلے ایک مہینے میں پتہ نہیں تین چار پانچ ٹریڈے ہو گئی ہیں کیونکہ ایک مہینے میں نہیں دو ڈائی مہینوں میں تین چار ٹریڈے تو کم سے کم ہوئی ہیں کیونکہ اس کو لیا اور بیچا جا رہا ہے لیا اور بیچا جا رہا ہے تو ہم اس کو نیچے آ رہا ہے تو ایکیومیلیٹ کر رہے ہیں اور اوپر اس کے مومنٹم کے ساتھ جا رہے ہیں اور جاں ایک ڈال سٹو رہا ہے نکل رہے ہیں تو سرلے اسٹل ویری گوڈ شیئر میں سرلے کو بہت اچھا ریٹ کرتا ہوں فرنمنٹلی مگر کوئی سا بھی سٹاک ہو فرنمنٹلی اچھا بھی ہو جب پرک کے ہاتھ میں بہت آ جاتا ہے تو پھر اس میں سپیکولیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سپیکولیشن کو کیسے ہنڈل کرنا ہے وہ اگر if you know the momentum trading اور if you know the trigger based trading then it is good تو ابھی بھی اگر ہم سرلے کو دیکھیں تو یہ پچاس کے پاس جو بائے ہوا ہے ابھی recently پچاس کے پاس بائے ہوا ہے تو بڑا اچھا ہے اب جیسے آج کی closing ہے بہت اچھی ہے جانے دے اوپر اچھی بات ہے باقر صاحب خالص صاحب کے stock analysis certain ہوتا ہے یا بس ایک estimate ہی ہوتا ہے best approach کا حوال ہی نہیں سمجھ آیا مجھے certain ہوتا ہے یا estimate ہوتا ہے best approach کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا اگر analysis کی بات کر رہے ہیں تو analysis کے تو grounds ہوتے ہیں کہ پہلا ground اس کا fundamental ہوتا ہے جس سے ہمیں stock کی selection کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کی technical position دیکھتے ہیں وہ technical analysis ہوتا ہے پھر ہم جب اس کو buy or sell کر رہے ہوتے تو اس وقت market کو sentiment market کے sentiment کو دیکھا جاتا ہے جس کو sentimental analysis کہتے ہیں تو it is a مطلب ساری چیزوں کو جمع کر کے ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں اچھا جناب اس کے بعد عمر صدیق صاحب کہتے ہیں sir everything is going by plan very good day for trading today عمر صدیق صاحب آپ تو ہمارے member ہیں تو یقیناً آپ تو آج بہت خوش ہوں گے کیونکہ آپ لوگوں نے آج بڑی دھوم مچائی ہے لوٹ مچائی ہے خوب لوٹا ہے آج پاکستان stock exchange کو ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہی کامیابیاں دیں پرویز حارون صاحب جیہ چنائی کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں یہ نہیں پتا گو بھی مٹھا kindly explain impact of 25% sales tax on auto industry basically یہ آپ کا سوال fundamental پہ point کرتا ہے اگر بہرحال یہ تو کوئی عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر 25% sales tax لگا دیا جائے تو industry کی جو sales ہے وہ کم ہو جائے گی automatically تو اس کا negative impact ہونا چاہیے پرویز صاحب جیہ چنائی اور TGL کی تعریف کر رہے ہیں یہ خوشی کی بات ہے عطیق صاحب کہتے ہیں خالص صاحب treat limited tbl buy level سر دیکھیں جو نئے stock ہوتے ہیں نا میری analysis ہوتی ہے technical اور جو آپ tbl کی بات کر رہے ہیں یہ بلکل brand new stock ہے اس کا historical data تو ہے نہیں تو اس کو نا fundamental basis پہ buy کیا جائے اب fundamental basis پہ اگر buy کریں گے اس کی جو parent company treat اس کی اس کے potential کو دیکھا جائے گا اگر وہ بہت اچھی company ہے تو یقیناً tbl بھی ایک اچھی company ہوگی تو اس نقطہ نظر تب آئے ہوگی اور اس کی buying جو ہے بہت احتیاط سے کرنی پڑے گی اس کو پڑھیں اس کے fundamentals کو دیکھیں کیا projects لے کے آئے ہیں کیسی team بنائی ہے کیا plans ہیں ان کے پانچ سال کے پھر اس کے حساب سے investment کریں اچھا صدیق صاحب کہہ رہا ہے buying کے لیے کیا buying کے لیے یہ توڑ توڑ کے اگر آپ کیونکہ پہلے آپ نے سر لے کا چاہتے ہو جاتا تو بتا دیا تھا سر لے کا تو میں نے احمد رشید صاحب آگا سٹیل and double from here یہ باتیں میں فکر کرتا نہیں ہوں double ہو جائے گا triple ہو جائے گا یہ میں بات ہی نہیں کرتا جتنا اس کا momentum ہے جتنی power ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں میں اس قسم کی باتیں نہ میری thumbnail پہ ہوتی ہیں یہ stock لے لو double ہو جائے گا یہ تین stock لے لو مالا مال ہو جاؤ گے مجھے ایسی باتیں نہیں آتی کر دیں آگا سٹیل کی ابھی کیا position ہے اس پر بات ہو سکتی ہے اس کی اگر call آئے گی تو اس پہ بات کریں گے double triple یہ تو باتیں نہ مجھے پسند ہے نہ میں کرتا ہوں عمر صدیق سر میرے house میں لوگ سازگار انجنئرنگ short کیے جا رہے ہیں حالانکہ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ایسا مت کرو اس کے باوجود بھی وہ ایسا کر رہے ہیں تاڑھے تین سو روپیتیں short کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کا دماغ ہوگا مگر عمر ایک بات یاد رکھو کہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں مارکٹ میں بائر اور سیلر کا ہونا ضروری ہوتا ہے اگر بائر سیلر ہوگا تو آپ بائر کر ہوگے ٹھیک ہے نا تو اور ایک پوائنٹ یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا ہم مارکٹ میں پروفٹ کرتے ہیں بے وقوفوں کی وجہ سے جو بے وقوفی سے ٹریٹ کرتے ہیں جو نقصان کی ٹریٹ کرتے ہیں اس سے ہمیں دیادہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو اپنی growth پہ ہوتی ہے مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کرنا ہوتا ہے یہ ایک عام فہم بات ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی بیچ رہا ہوتا ہے اب جیسے تین سو پچاس پہ اگر کسی نے short کیا ہے یا بیچا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے سو روپے پہ بائے کیا ہو تو اس کا حساب کتاب یہ ہی ہو کہ بس جی تین سو پچاس پہ میں نکل گیا اب جب جو آدمی نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں پہلا خیال ہی آتا ہے کہ چونکہ میں نکلا ہوں بہت ہو گیا ہے جس طرح بھی ایک تاب نے سوال کیا یہاں پہ مارکٹ بھاری لگتی ہے تو اب ان کو یہاں پہ سٹاک بھاری لگ رہا ہو وہ ٹرنڈ کو نہیں سمجھ رہے وہ اپنے خوف اور پرائس کو دیکھ کر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ شورٹ کریں آپ مت کرنا شورٹ ٹھیک ہے نا آپ اسی وقت شورٹ کرنا جب آپ کو میں بتاؤں گا اگزاوسٹ ہوگا جہاں پر اگزاوسٹ ہوگا پر شورٹ آپ اگر نہیں کرتے تو کم سے کم آپ اپنے اس سٹاک سے بھار نکلنا اب آپ خود بتائیے کہ مومنٹم اتنا سٹرونگ تھا کہ میں نے سازگار میں کیا بولا تھا سازگار میں میں نے کہا تھا ٹریلنگ سٹاپ لاؤس کریں گے ہم اس سے اگزیٹ لیں گے ٹارگٹ پہ اگزیٹ نہیں لیں گے تو یہ سمجھنے کی بات ہے جو جیسا کر رہا ہے کر دے اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے او جی ڈی سی پر کمنٹ ریکوائیڈ ہے اچھا نا او جی ڈی سی جو ہے یار اس میں ہم ڈیلی ٹریڈنگ کی کال دے رہے ہیں ہم اس میں اس کو لے کے تو بیٹھنی رہے ڈیلی ٹریڈ کی کال دیتے ہیں چھوٹی موٹی مومنٹم بنتی ہے دو ایک روپے کی موف بنتی ہے ہم وہ لے لیتے ہیں تو اس لیے ابھی ہم اس کو کوئی بائی کر کے ہولڈ کرانے کی بات تو کر ہی نہیں رہے کہ تو کیا ہو جی ڈی سی پر بات کریں اچھا جی اس کے بعد ایک توال ہے محمد صدیب صاحب کا ائر لنگ کو بائی کر سکتے ہیں یار ائر لنگ کی تو اچھا میں کھول لیتا ہوں میرے پاس وہ موجود ہوگی ائر لنگ جو ہے نا اس کی آج کال دی گئی تھی اس نے کیا کیا ہے وہ بھی آپ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا آج ائر لنگ نے کیا کیا ہے اب میں ائر لنگ کی کال آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جو ہم نے کل رات بھیجی تھی ہم نے کہا تھا ساٹھ روپے ستر پیسے پہ اس کو لانگ کر لو ٹھیک ہے اور ذہن میں ٹارگٹ رکھنا باسٹھ پینتس کا باسٹھ پینتس کا ٹھیک ہے یہ آج کی کال میں کہا گیا تھا اور دوسری جو مزید اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے اس میں ایک سٹاپ لاؤز بھی ہوتا ہے اور اس میں نیچے لیولز بھی دیئے ہوئے ہوتا ہے میں دکھا تو نہیں سکتا ہے یہ کال آپ کو مگر ہماری جو لوگ کال ہماری بلکہ سوچل میڈیا پہ کچھ کال ہم ڈالتے بھی ہیں تو اس میں نیچے لیولز دیئے ہوئے ہوتے ہیں اب جیسے ساٹھ ستر کے اوپر گیا تو پھر اس کو اس سٹاپ لاؤز کو ٹریل ہونا چاہیے تو ٹریل ہو کے ساٹھ ستر کے نیچے آئے اس طرح اس ستر کر کے اوپر جائیں گے ابھی بھی یاد رکھئے ائر لنک نے اپنی اصل موو نہیں بنائی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ابھی بھی ایک رسہ کشی کی کیفیت ہے جس وقت یہ پیسٹ توڑے گا نا پھر دیکھئے گا اس کو یہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جناب اس کے بعد کوسم پہ کوئی بات نہیں کروں گا میں اس طرح کے سٹاپس کو نسکسی نہیں کرتا نہ میں دیکھتا ہوں تو جائے کوسم ہو گیا وٹل ہو گیا تو اس طرح کے سٹاپ نہ میں رکملنڈ کرتا ہوں نہ میں دیکھتا ہوں تو مجھے معلومی نہیں ہے کہ کیا کر رہا ہے تو اس پہ میں کوئی بات نہیں کروں گا اس کے بعد پھر آپ زہرہ رضا آپ کے میں پچھلی ایک دو یوٹیوب کی ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں لائیو ویڈیوز میں آپ سارے کچھرا سٹاک میں انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کا مجھے نہیں سمجھایا کہ اتنے اچھے اچھے سٹاک پڑھا ہے کراچی الیکٹرک ہے اس پہ پانچ کروڑ کا والیوم ہو جائے میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھتا اس کو تو میں کبھی پورے دن میں ایک بار نہیں دیکھتا اس کو اگر مجھ سے کوئی میرا وہ ریکویسٹ کر دے کیا کہتے ہیں جو میرا کلائنٹ ہوتا ہے یا ممبر ہوتا ہے تو اس کے لیے دیکھ لیتا ہوں مگر اللہ کا شکر ہے میرے پاس جس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں تو وہ لوگ عام طور پر ایسے سٹاک پر کام ہی نہیں کرتے ہیں تو مجھے اس طرح کے سٹاک دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کراچی میں عشاء کا ٹائم ہوا چاہتا ہے جی کیا جی عشاء کی نماز پڑھ لیا لوڈز کا اسٹاپ لوس ٹارگٹ پلیس سر یاسین صاحب مطلب اس اور لائف ویڈیو میں اگر میں لوڈز کو انیلائز کروں گا تو مجھے کم سے کم بیس منٹ لگیں گے کیونکہ آپ نے اسٹاپ لوس اور ٹارگٹ پوچھا ہے یہ بڑا پریسائسلی انیلائز کرنے کے بعد بتا سکتا ہوں میں آپ کو تو اگر میں بیس منٹ آپ لوگوں سے گفتگو چھوڑ کے لوڈز پہ کو انیلائز کرنے میں بیڑھ رہیا تو ہو گیا کام بس میں لوڈز پہ اوورویو دے سکتا ہوں کہ بیٹے کی لوڈز کا تعلق جو ہے آٹو موبیل انڈسٹری سے ہے اگر آٹو موبیل انڈسٹری پرفارم کر رہی ہے تو لوڈ بھی پرفارم کریں گے لوڈ کمپیرٹیبلی چھوٹا آئیٹم ہے یا آٹو انڈسٹری کی جو بڑے آئیٹم ہیں ان کی طرح سٹرانگر نہیں ہے مگر بارال یہ ہے کہ یہ ٹھیک موب دکھا دیتا ہے اور اگر ابھی یہ ایکیومیلیٹ اگر اس کو آپ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک ایریا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے سات روپے پچیس پیسے کا کہ سات روپے پچیس پیسے کہ نیچے اس میں بڑا پریشر شروع ہو جائے گا اور اگر آپ شارٹ ٹم انٹری کر رہے ہیں یہ شارٹ ٹم ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو سات روپے پچھتر پیسے کہ نیچے اس ٹاپ لوٹ رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد سوال ہے مٹھا صاحب کا what about today's closing of KC hundred and volumes impact on market thank you sir sir اس کے لیے تھوڑا تھا ویٹ کر لیجے ابھی کل تک یا کل رات تک کال پوسٹ ہو جائے گی ہماری منڈے کی تو اس میں انہی طرح کمام باتوں پہ ہم پورا غور و فکر کریں گے اور آپ کو ضرور بتائیں گے اچھا آٹھ بچ کے بیس منٹ ہو رہا ہے ایک بات بتا دوں کہ life جو یوٹیوب ہے اس کے سوالات میں exact اپنے ٹائم پہ ختم کر دوں گا کیونکہ international market چل رہی ہوتی میرے بہت سارے کام ہوتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ڈڈڈڈڈ دو دو گھنٹے چلا جاتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا آپ لوگوں کے سوال دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میرے کام بڑے خراب ہو جاتے ہیں تو میں یہ ایک گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایک گھنٹے کے اراؤنڈ رکھوں تو نو بجے کے بعد سوالات کو ختم کر دیجئے گا تو بھیر بانی ہوں گی اچھا جی تو مٹا صاحب انشاءاللہ وہ پتہ لگ جائے گا سلیم الدین کہتے ہیں اچھا اب سلیم الدین صاحب کا سوال ہے کہ کیا پی اے سو جو ہے وہ دو سو کرسکتا ہے یا نہیں اچھا جی پھر یہ میں وہی جواب دوں گا ان کو جو میں نے ابھی دیا ہے کیا نام ان کا چلے ابھی جنہوں نے لوٹس کا پوچھا تھا خیر بارال میں افعور آسان کر دیتا ہوں دیکھئے ہم نے جو تارگیٹ دیا ہوا تھا جیسے شورٹ ٹرم تارگیٹ جو ٹریڈنگ چل رہی تھی اس کا دیا ہوا تھا تو سیونٹی تری سیونٹی فور پھلکہ میں کال سامنے ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس میں جو تارگیٹ بن رہا تھا نا مارا وہ پہلے سیونٹی تری تھرڈی فائف تھا اس کے بعد اگر سیونٹی تری تھرڈی فائف کے اوپر یہ ٹریٹ کرے گا تو سیونٹی سکس پچھتر اور سیونٹی ایٹ ستر تک جائے گا ٹھیک ہے نا پھر وہاں سے یہ اوپر جائے گا تو ایک سو چھاسی تیس ایک سو چھاسی پچانوے تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ٹارگیٹ لے کے جلتے ہیں ہم ایسے نہیں کرتے یہ دو سو ہو جائے گا وہ تین سو ہو جائے گا وہ ڈبل ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ہمارا طریقہ نہیں ہے ہم لوگوں کو جس طرح مارکٹ سنٹیمنٹ معیشت سیاست ملک میں چل رہی ہو اسی حساب سے آپ کی انویسمنٹ کو لے کے چلتے ہیں ہم کوئی بڑی بڑی باتیں کر کے آپ کو کسی مصیبت میں ہسانے کی کوشش انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے اچھا سر اس کے بعد سوال آگیا ٹی آر جی کو کب بائی کرنا چاہیے یار اس کی اجاد رحمان صاحب یار اس کی تو آلریڈی بائی کال دی جا چکی تھی اور مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ آج کل میں اس کی ایگزٹ بھی ہو گئی ہے مجھے صحیح یاد بھی نہیں ہے اس کی بائی کال دی گئی تھی میرے خیال میں جب یہ سکسٹی فائیف سکسٹی ایٹ کے پاس گیا تھا پھر یہ اوپر گیا تھا پھر اس میں ایگزٹ ہو گئی تھی اس کے بعد پھر اب یہ دوبارہ جگہ بنا رہا ہے اب دوبارہ اس کی ہم دیکھیں گے اس کو بھی اور ہو سکتا ہے اس کی دوبارہ بائیں گے ہم کوشش کریں ابھی تو اس کی کال نہیں چل رہی آج تو اس کی کال نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہے حتیق صاحب پوچھ رہے ہیں آج کی کال ویلیڈ ہے کیا دیکھیں ابھی تک تو ویلیڈ ہے بالکل فیو سٹاپ لاؤس ٹریل ہوگا جو لیول دیئے ہوئے نا ائر لنک کے اس کے سٹاپ لاؤس کو ٹریل کیجئے گا عمر صدیق پوچھتے ہیں پیل کا کیا سین ہے یار سین مین تو مجھے نہیں پتا میں تو ٹیکنیکل دیکھتا ہوں میں تو وہ جو سین جس کے آپ بات کر رہے ہیں اس پہ اتنی روشنی میں نہیں ڈال پاؤں گا احمد رشید این اے ٹی ایف میں فوران پرنز نے ہیویم بائنگ کی ہے لاسٹ منت یہ کیسا چیر ہے اس میں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے این اے ٹی ایف ایت ایف ایت ایف ویری گوڈ سٹاپ ویری گوڈ سٹاپ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ بائٹ آ کرتے آپ بائٹ آ کرتے یہ بہت اہم ہے کہ آپ کی ایکیومیلیشن کہاں سے شروع ہونی چاہیے کہاں سے لے کے کہاں تک بائٹ کرنا چاہیے یہ بڑی اہم بات ہے اور بروقت آپ نکل لیں گے یا نہیں نکلیں گے یہ تمام چیزیں اہم ہیں شیئر تو بہت اچھا ہے اچھا جی احمد رشید سی ایس ای پی کی بائنگ ٹارگیٹ کیا ہوگا کیئر سی ای س ای پی کی ہم بائے کر چکے ہیں بہت پہلے میرے خال میں ہم مجھے نہیں یاد کتن دن ہو گئے دس دن ہو گئے آٹ دن ہو گئے مجھے یاد نہیں ہوتا میں اتنے اتنے سارے شیئر ہوتے ہیں یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے تو مجھے یاد نہیں ہے مگر ہم اس کی بائنگ کر چکے ہیں اور اس میں ہم اگزورشن پہ نکلتے بھی ہیں اور ویتے اگر دیکھا جائے تو سی ای س ای پی کی شاید ال کال گئی ہوگی آج تو سی ای س ای پی کی کال بھی دی گئی ہے تو وہی فالو ہو رہی ہے وہ اوپر جا رہا ہے اس میں کیونکہ بڑا مومنٹم ہے فرنمنٹلی اس میں خبریں بھی ہیں تو اس میں تو بہت عبر درتے ہیں اور سی ای س ای پی کو تو ہم نے اتنا پیچھے پڑے اتنا پیچھے پڑے ہیں اور اس نے اتنے دن دی ہیں آپ کو بائے کرنے کے لیے اگر میں بات کروں تو شاید ستمبر سے وہ چلا رہا تھا ستمبر پچھلے سال سے مجھے بائے گل لو مجھے بائے گل لو تو اور یہ ہمارا پورٹ فولیو میں بھی ہوتا ہے اور سیلیکٹیو سٹاک میں بھی ہوتا ہے تو سر ابھی تو ہم اس کو نا ٹریلنگ سٹاپ لے کے اوپر جا رہے ہیں تو بائے تو ہو چکا اب اگلا سوال ہے اگلا سوال ہے جیل گوڈ انٹرڈیو سٹرٹ بٹ آپ مجھ سے پرسنلی مجھے میسج کیجے گا تو مجھے سمجھ میں آئے گا میں آپ کو پھر وہ اس وقت کال بھی ڈھونڈ کے بھیج دوں گا آپ مجھے پرسنل میسج کیجے گا کیونکہ آپ انٹرڈیو سکرپ میں نہیں دے رہے کہہ رہے ہیں جب وہ مومنٹم میں ہوتا ہے ہم دیتے اور ویسے اگر پھر بات کریں تو انٹرڈیو میں ہم پانچ آٹھ دس سٹاک تک دیتے ہیں تو اب ظاہری بات ہے پچاس سٹاک تو نہیں دیے جا سکتے تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں روز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو جو لوگ ہماری ریکارڈ رکھتے ہیں کالز کا ان کو بہت کچھ پتا ہوتا ہے جسے آج مثال دے دوں پاک الیکٹرون کی پاک الیکٹرون انٹرڈے کی کال ہوتی ہے اور پاک الیکٹرون پچھلی جو کال تھی میرے خالے میں کافی پرانی چھے آٹھ دن پرانی کال وہ آج ٹرگر ہوئی ہے تو یہ تو جن لوگوں نے ریکارڈ لگا ہوا تھا رکھا ہوا تھا اپنے پاس وہ فوراں اس میں انٹر ہو گئے تو یہ تھوڑی سی کوشش محنت کرنی پڑتی ہے کہ ریکارڈ رکھیں یاد رکھیں سمجھیں جو سٹاک میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اچھا انگرو کارپریشن نے ڈیویڈنٹ یہ تو ایک خبر دے رہے ہیں مجھے دو رو پہ ڈیویڈنٹ یہ آج ایک صاحب پوچھ رہے تھے دورانے مارکٹ کے انگرو تو میں نے تو ان کو منع کیا تھا کہ انگرو کا بائنگ لیول وہ پوچھ رہے تھے ہمارے میمبر ہیں تو میں نے ان کو بولا کہ انگرو مت لو یار تو آج تو میں نے انگرو لینے کو منع کر دیا تھا مجھے نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوا یہ ہمارے کوئی بے وقوف سے دوست ہے خوریشی صاحب بے وقوف میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پی اے سکس کے حوالے سے یہ یوٹیوب کا لائف سیشن ہو رہا ہے تو یہ یہاں تشریف لے آئے ہیں اور یہ یہاں پر مشورہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں پی اے سکس سے دور رہا ہوں یہ اصل میں لوزر ہے ایسے لوگوں کو میں لوزرز کہتا ہوں کیونکہ یہ لوزر ہوتے ہیں تو چونکہ خود ہارے ہوئے ہوتے ہیں تو دوسروں کو بھی یہ بتاتے ہیں اب اس میں عمر صدیق تو میرا ممبر ہے اور ابھی بھی ایک اور ممبر بھی نظر آ رہے تھے تو یہ لوگ آج گین کر کے بیٹھے ہیں یہ خود آپ کو جواب دے رہیں کہ پی اے سکس میں کیا ہوتا ہے جو آپ مشورے دے رہے ہیں پی اے سکس جو ہے دوہزار تئیس جولائی سے آج تک کتنے پوائنٹ بڑھا چکی ہے کتنی ویو لے چکی ہے اور اس کے بعد پھر گفتگو کرے بے اوکوپا نا گفتگو نہ مجھے اپنے چینل پہ پسند ہوتی ہے نہ میرے گروپس میں ہوتی ہے نہ میرے سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے آپ جیسے لوگ آتے ضرور ہیں اور ان کو میں کہتا ہوں کہ جس گیڈ آوڈ آف ہیئر یہاں پر کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو میں برا لگتا ہوں باقی ایکسپرٹس کی بات میں نہیں کرتا کون ایکسپرٹ ہے یا نہیں میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں جتنی میری سمجھ ہے اس کے حساب سے میں اپنے کلائنٹس کو سالوں سے لے کے چل رہا ہوں آپ کو برا لگتا ہے آپ انسبسکرائب کریں اور چینل سے نکل جائیں اس سے سادہ بے وقوفی کیا نظر آئے گی کہ آپ کو یہ سارے ایکسپرٹس بے وقوف نظر آتے اور آپ ان کے یوٹیوب لائیف سشن میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اکل پگڑے نہ کچھ اکل کی بات کریں جو چیز ٹھیک نہیں ہے وہاں پر آپ کو ہونا نہیں چاہیے اچھا جی تو خوریشی صاحب کے بعد نوید علی صاحب کہتے ہیں کیپ کو گیفنگ گوڈ ڈیویڈنٹ کین وی گیڈ انٹرنوی کیپ کو بہت دن سے دیکھا نہیں ہے اس لئے میں کچھ کمنٹ اس پر کر نہیں سکتا ہم پاور میں ان پی ایل ان سی پی ایل ہب کو ان پر کام کر رہے تھے کیپ کو گومنے چھوڑا ہوا تھا اس لئے بہت میرے دہن میں نہیں ہے ایس ان جی پی کا ریویو دے دیں سر ایس ان جی پی کچھ دن سے تو ہماری کال میں ہے نہیں ابھی جب یہ مومنٹم کچھ بنا تھا تو اس وقت جب پی ایسو شی ایسو چلے تھے یہ بات ہے میرے کال میں پروری کے آخری دو ایک ہفتوں کی تو اس وقت ہم نے ایس ان جی پی میں انٹرڈیٹ ریٹ کی تھی اس کے بعد سے ابھی کوئی ٹریٹ کی نہیں ہے تو لہٰذا اس پر بھی میں اپنا ویو نہیں دے پاؤں گا کیونکہ مجھے میں نے بتا دیا نا کہ مجھے کم سے کم چارٹ پہ بیس منٹ گزارنے ہوں گے تاکہ میں اس پہ اپنا بھرپور تجزیہ کر سکھوں ایسے خالی خولی ہوا میں باتیں نہیں کروں گا اچھا جی پاک الیکٹرون ایسریٹ پہ بھائی کریں سر یہ ہم دے چکے ہیں عمر صدیق بھی ایس ان جی پی کی بات کر رہے ہیں عمر کیا بات کر رہے ہو تم ممبر ہو تمہیں تو ساری انفرمیشن ملی جاتی ہے مٹھا مٹھا صاحب کہتے ہیں اچھکار ایس ریکویسٹڈ پلیز انٹری ایگزٹ سر ہم نے آٹو موبیل سیکٹر میں اچھکار اگر میں دیکھوں نا میں اچھکار کی کال کو میرے خال میں تین چار دن ہو گئے میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو کسے دن ہو گئے کیونکہ ہر سٹاک روز تو نہیں ہوتا ہمارے پاس تو میں درہ اچھکار کو نا آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں کہ آخری کال اچھکار کی دیکھ اپ گئی ہے اب آپ لوگ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں سٹاک کے حوالے سے تو ہوتا کیا ہے کہ پھر بیٹھ کے دیکھو ڈھونڈو ان کو تو یہ آپ میرا ٹائم بڑا تھا چار مارچ کو کال گئی تھی جناب اچھکار کی تو اس لیے اس وقت تو میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں کہ ہم چار مارچ کو اپنا ویو دے چکے اور اگر آپ چار مارچ سے دیکھ رہے ہوں تو میرے خیال میں چار مارچ سے یہ کتنا اوپر آ گیا درہ دیکھ لیجی آپ دو بارہ پندرہ روپے اوپر آ چکا ہے تو ابھی کیا ویو دیو اب پھر منڈے کو میں اس پہ دوبارہ جو کیونکہ ایک تو اور بات یاد رکھیں جب بیٹ کلوز ہوتا ہے تو ٹیکنیکلز میں کچھ نہ کچھ ریفرشمنٹ یا تبدیل ہی آتی ہے تو منڈے کی کال میں بڑی ڈیٹیل انالیسز ہوتی ہے تو اگر ہمارے ممبرز کو ضرورت ہوگی اچکار کی یا ہم دیکھیں گے اس کو اچھا تو پھر ہم منڈے کی کال میں اچکار دیں گے جو دہت افتخار معلومات دے رہے ہیں کہ سازگار میں رائٹ شیئر آ رہے ہیں مجھے نہیں بتا ایف ایف لانگ ٹرم کے لیے کیسا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے پاک الیکٹرون میں انٹری بنتی ہے سر پاک الیکٹرون مومنٹم ٹریڈنگ میں ہے میں اس کو کوئی سیلیکٹیو یا پورپولیو بائنگ نہیں کرتا اس میں جتنا مومنٹم ہے اگر یہ مومنٹم بنا رہا ہے اس کی کال میں نے اگر میں دیکھوں تو میں نے اس کی کال انڈ آف دا فروری دی تھی کہ کہاں سے اس کے اندر انٹری لینی ہوگی وہ ایک ہی جگہ پہ نیچے آ رہا تھا رک رہا تھا ہمارا عام سے بیٹھے رہے وہ آج تو کہیں جا کے ٹریگر ہوا ہے ہاں ٹریگر بھی یاد آ گیا شاید 22 روپے 85 پیسے کا ٹریگر تھا وہاں سے ٹریگر ہوا پہلا ٹارگٹ اس کا 24 20 سے 24 50 کا تھا تو آج مجھے نہیں پتا وہ کہاں تک پہنچا ہے اگر آج اس نے یہ ٹارگٹ اچیف کر لیا ہے اور اگر اس کے اوپر ٹریڈ ہوتا ہے تو مزید اوپر جائے گا ری آنالیسس کریں گے اگلا ٹارگٹ ڈھونیں گے اس کا اس ٹیل سر اس ٹیل کی یہاں بھی بائے بنتی ہے ٹھیک ہے جی اس ٹیل اس گھڑ اسلام علیکم سر سوئنگ ٹریڈنگ یہ انویسٹمنٹ کے لیے ڈیلی کتنا ٹائم دینا پڑا دیکھیں جی سوئنگ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ یہ دونوں الگ الگ چیزیں انویسٹمنٹ میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو لے رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور اگر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ دے رہے ہیں تو اس وقت جیسے ہم بیٹے باتیں کر رہے ہیں تو مارکٹ بند ہونے کے بعد اس پر ٹائم دیا جا سکتا ہے آرام سے ویکنڈ پہ دیا جا سکتا ہے ایوین یہ کہ اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو صرف ویکنڈ ہی کافی ہے یہ روزانہ مارکٹ بارکٹ دیکھنے کی دروت بھی نہیں صرف ویکنڈ پہ پوری ورکنگ کر کے فیصلے کر کے ٹریڈنگ پلان بنا کے اس کے حساب سے اپنی بائے اور سیل کا پلان بنا کے اپنے ایجنڈ کو دیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہاں پہ آئے تو یہاں تلے کے یہاں تک اتنا اتنا بائے کر دینا اور پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اب آج ہیں سوئنگ ٹریڈ کی طرف سوئنگ ٹریڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپ ڈیٹ رہتے ہیں اگر ہم روزانہ مارکٹ نہ بھی دیکھیں تو اٹ لیس تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی آج وہ اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے چوبیس گھنٹے یا مطلب چوبیس گھنٹے تو مارکٹ نہیں ہوتی پاچھے گھنٹے مارکٹ پہ بیٹھ گئے آنکہ لگا کے نہیں بیٹھنا پڑتا تو سوئنگ ٹریڈ کو میں میڈیم ٹرم ٹریڈ میں لے جاؤں ٹھیک ہے جی تو اس لیے اس میں بھی زیادہ ٹائم نہیں دینا پڑتا زیادہ ٹائم سب میں زیادہ انٹرڈیٹ ٹریڈنگ بھی دینا پڑتا ہے اتیک پوچھتے ہیں you talk about break out of the script is it NRL اتیک break out کے تین دو یا تین stock تھے آج کی call میں شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو مجھے exactly یاد نہیں ہے جیسے 60 روپے 70 پیسے کے اوپر ایک چھوٹی move بننی تھی ائر لنگ میں تو وہ بھی break out تھا break out یہ قسمیں ہوتی ہیں اب وہ break out کون سا ہے ایک break out ہوتا ہے ہم جب daily trade میں جو stock دے رہے ہیں то daily trade کا جو break out break out میں فرق ہوتا ہے جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ میری categories of stocks کو بھی سمجھتے ہیں اور اسی حساب سے trade کرتے ہیں تو break out تو دو تین stock میں تھا اس کے بعد نوید علی صاحب نہیں رزوان صاحب کا پہلے توال ہے اسلام علیکم کیا short selling کے بارے میں کوئی ویڈیو ہے جی سر ہمارے why news پہ آپ learn trading میں جائیں playlist ہے learn trading اس میں short کی مکمل ویڈیو ہے اور آپ کو دیکھیں وہ انشاءاللہ طلعہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور سمجھ بھی آئے گی نوید علی صاحب پوچھ رہے ہیں membership کی requirement کی type of membership کیا ہے دیکھئے جی requirement تو بڑی simple ہے میں ہمیشہ لکھ دیتا ہوں آج بھی لکھ دیتا ہوں ایک number ہے 0 3 4 5 6 1 9 0 4 3 اس number پہ phone کر لیں وہ آپ کو ساری detail بتا دیں گے میں بھی بتا دیتا ہوں membership کی requirement یہ requirement یہ کہ آپ سے چھوٹا تا form بھرواتے جس میں آپ کا نام اور phone number ہوتا ہے کوئی آپ کا شناختی card number یا passport number نہیں ہوتا آپ کے بارے میں تھوڑا تا جاننا چاہتے ہیں کتنے سال کب سے trade کر رہے ہیں اور اس طرح کے ایک دو سوال ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو membership دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو membership کی obviously fees ہوتی ہے اور membership کی category ہوتی جو آپ نے types پوچھی جیسے ایک intraday trading ہوتی ہے تو intraday membership الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر portfolio management الگ ہوتی ہے کہ portfolio میں trading کرتے ہیں long term ہے تو ان کو الگ دیا جاتا ہے پھر ایک ہوتی premium جو میرا جو ہمارا top group ہوتا ہے وات up group جو premium professional group ہے اس میں تمام چیزوں کا حاصل ہوتا ہے اس میں ہر چیز ہوتی ہے اس میں intraday بھی ہوتی ہے اس میں selective medium sowing trade portfolio تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارا premium professional ہے اور اس میں بڑے زبردست خسم کے لوگ ہوتے جو تجربہ کار ہیں 20-25 سال سے اس میں نئے لوگ بھی ہوتے تو آپس میں گفتگو بھی ہوتی ہے مارکٹ کے دوران ان سے ہم گفتگو کر کے بار بار ان کو بتا بھی رہے ہوتا ہے جیسے ہم بیچ بیچ میں کالے دیتے ہیں اب جیسے میں آپ کو ایک stock بتاؤ جس کی دورانے session کال دی گئی ہے اور پھر وہ چل پڑا ffl بھی ان میں تھا جیسی آئی ال تھا مارکٹ چل رہی ہے بیچ میں اچانک ہم نے ان کو کہا کہ اب اس کو بائے کر لو پھر اس کے بعد دو دن تک وہ چلتا رہا تو یہ تمام چیز ان کو ملتی ہے اچھا جی اس کے بعد system is slower than other i.t screen یار شویب صاحب system سلو ہے دیکھیں سارے stock ایک وقت میں ایک طرح نہیں چل سکتے اگر آپ system سلو لگتا ہے تو آپ system کا وہ وقت بھول گئے جب system بہت بہترین آپ کو رائیڈیں دے رہا تھا اگر swing trade کے بھی بات ہو رہی تھی اگر آپ longer term میں buying کرنا چاہ اور اس میں intraday والے جب انٹر ہوتے ہیں جب اس میں momentum بنتا ہے ہر وقت انٹر والے نہیں ہو سکتے اس میں شیئر بھی بڑا ہے اب وہ سلو ہے داری بات ایک موف بنائی تین سو ساٹھ وات سے میرے چار سو بیس تک آیا ہے تو اب تھوڑا وقت لے گا آپ کا کیا مطلب ہے سازگار کی طرح سب ایسے جاتے رہیں سازگار ہو وہ چل رہے تو کیا ہمیشہ ایسی چلتے ہو ایسا تو نہیں ہوتا اب یہ سسٹم لیمیٹڈ نارمل طریقے سے چل رہا ہے اور نارمل طریقہ کسی بھی مارکٹ کا یہی ہوتا ہے کہ اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتے وے چلتے ٹھیک ہے جی اچھا آگے چلتے آگے جناب کیا طوال ہے ہیس کال نہیں سازگار کے بارے میں بتائیں اور سازگار پہ تو ہماری کافی لمبی بات ہو گئی ہے تو اس پہ ہم نے بڑا ڈیٹیل ہے بات کر دیا تو اس کے بعد سوال ہو رہا ہے ہیس کال پہ ہیس کال پہ میں کیا بات کروں ہیس کال کو میں آوائیڈ کرتا ہوں کیونکہ ہیس کال ایس آئیٹم ہے جو زیادہ کچھ کر نہیں رہا کچھ زیادہ مزیدار موو بنا نہیں رہا مطلب کوئی کیا کہنا چاہیے سپیکولیٹیو کہہ لیں وہی کچھ آئیٹم میں تو میں اس پہ زیادہ بات کرتا نہیں ہوں شوئے پھر پوچھ رہے ہیں سسٹم ایکیومیلیٹ کرنا چاہیے شوئے ایکیومیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ ایکزٹ لینا جانتے ہوں اس کی وجہ پتہ کیا کیونکہ اگر یہ چار سو پانچ چار سو کو سروائیو نہیں کرتا نا تو پھر یہ دوبارہ نیچے جائے گا اور اگر یہ چار سو پانچ کو سروائیو کر گیا اور اس نے سمجھ لیجیے میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے چار سو چودہ یا پندرہ کا ایریا وہ تو پھر ابھی مو بن جائے گی اگر ایسی صورت میں سٹوگ ہوتا ہے نا تو ہم لوگ کیا کرتے ٹریگر بیس ٹریڈنگ کرتے ٹریگر بیس ٹریڈنگ یہ ٹریگر بیس ٹریڈنگ کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ سسٹم کے لیے پریشان ہو رہے چل رکاوہ ہے تو اگر آپ ٹریگر بیس ٹریڈنگ کریں تو پھر آپ ہم چار سو چودہ پہ کریں ہم چار سو پانچ پہ کریں وہ میٹر نہیں کرتا تو میرے خیال میں آپ کو ٹریگر بیس ٹریڈنگ پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس کے بعد سوال ہو رہا ہے ساتھگار سٹاپ لاؤس سر جی ساتھگار کو ٹریلنگ سٹاپ لاؤس کر رہے دیلی بیس انڈر سٹینڈنگ دی مارکیٹ سینٹیمنٹ ایک ہمارا 15 to 30 منٹ فارمولا ہے سٹاپ لاؤس کا اس کی بھی ویڈیو موجود ہے جا کے دیکھیں تو ہم اتھ فارمولے کے تحت اس کی ٹریلنگ سٹاپ لاؤس کر رہے خاص طور پہ بتایا گیا ہے کچھ سٹاک میں تارگیٹ نہیں کرنا بس سٹاپ لاؤس لے پیچھے پیچھے چلنا ہے ساتھ گار ان میں سے یہ کہ ہمارے پار ہولڈنگ میں ہے اچھا جی این ارل کا سٹاپ لاؤس سر این ارل کل کل کی کال بتا سکتا ہوں میں آج تو میرا خیال ہے کہ این ارل نے پرفارم کیا تو اب نیا سٹاپ لاؤس بدے گا جو پاسیبل ہم منڈے کی کال میں دیں گے تو کل کی کال کا اگر سٹاپ لاؤس دوں تو میرے خیال میں آپ کے کسی کام تو آئے گا نہیں وہ تو میرے خیال میں رہنے دیں یا بتا دوں مارچ کو تون نائنٹی فور سٹ کا اس کا تارگیٹ دیا گیا تھا مجھے صحیح یاد نہیں ہے تین چار دن پہلے کی بات ہے آج جا کے ووٹ تارگیٹ ہٹ ہونا تھا تو تارگیٹ ہٹ ہو گیا ایک کومن طریقہ ہی ہوتا ہے تو ہم تارگیٹ کے نیچے سٹاپ لاؤس رکھ لیتے ہیں جو تارگیٹ دیا ہوا ہے اب اس کے بعد ری انالیسس ہوگا تو نیچے تارگیٹ ہمیں مل جائے گا وہ ملے گا تو پھر وہ منڈے دیتے ہیں سگنل چینل یہ کیا مطلب ہو دوبارہ سوال کیجئے یہ کیا مطلب اس کا یہ نہیں سمجھایا مجھے فسی فاری پلی دسکرائب بوٹم لو پر جو آئیٹم آئے وہ منت سکس منت ائیر کس کا لو دیکھتے ہے آپ یہ سوال اس طرح کا سوال میں بہت دفعہ ڈسکرس کر چکا ہوں اور لوگوں کو اس کا جواب دے چکا ہوں اور وہ جواب یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہوں صرف بوٹم دیکھ کے آپ کو بائنگ سیلنگ نہیں دیتا میں آپ کو کوئی سٹاک ایسٹ ایک موونگ ایورج دے کے بائنگ سیلنگ نہیں دیتا وہ ابھی ایک ساب بات کر رہے تھے وہ دیکھ کے بائنگ سیلنگ نہیں دیتا میرے اپنے انڈیکیٹرز ہیں میں اپنے چارٹ پہ اپنی ورکنگ کرتا ہوں ان تمام چیزوں کو تفصیل سے دیکھنے کے بعد جو صورتحال بنتی ہے جو possibility بنتی ہے اس سے بائنگ تعلی کرتا ہوں باطم کی اپنی اہمیت ہے مگر صرف وہ ہی ایک اہمیت نہیں ہے مومنٹم باطم پہ جب پرائیس ویلیو پہنچ تھی ہے تو وہاں پاور ویرز کو بھی دیکھنا بڑا ضروری کیا ہے وہ لو والیوم سٹوک ہے وہ ہائی والیوم سٹوک ہے وہ سٹرانگ فرنمنٹل سٹوک ہے وہ سپیکولیٹیو سٹوک ہے بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو انالیسس جب ہم کرتے ہیں تو ذہن میں ہر سٹوک کے لیے ایک الگ پیرامیٹر بن رہا ہوتا ہے یعنی کہ اگر ٹی آر جی پہ بات ہو رہی ہے تو کچھ اور ہوگی اگر ٹرائپیک فلم پہ بات ہو رہی ہے اور طریقے سے بات ہوگی جی چنائی پہ ہو رہی ہے تو اور ہوگی تو پھر اس کا طریقہ کچھ اور ہوگا تو بہت تاری چیزیں ملا کے پھر دیکھا جاتا ہے بارال بارٹم کی اہمیت تو ہوتی ہے اگلا سوال ہے جناب پورٹفولیو منیجمنٹ کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیں پورٹفولیو منیجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے اٹھا کے اپنا اکاؤنٹ دے دے اور میں اس میں آپ کو پروفٹ بنا کے دے دوں میں کوئی نون پروفیشنل کام نہیں کروں گا اور میں کوئی غیر خانونی کام نہیں کروں گا آپ کو بھی بتا دوں اگر کوئی کہتا ہے آپ کو پاکستان میں کہ لاؤ جی میں آپ کا اکاؤنٹ کی آئیڈی پاسورڈ لے لو اور میں آپ کو پورٹ فولیو مینج کر دوں گا وہ illegal ہے اس کا حق کسی کو نہیں ہے اور گورنمنٹ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کے فنڈز کو اس طرح مینج کریں میرا جو یہاں پر پورٹ فولیو مینج 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 یہ ہوتا ہے کہ میں ہر کچھ دن کے بعد چند سٹاک کو لے کے بتاتا ہوں کہ یہ سٹاک میں سے کچھ سیلیکٹ کر لو ہم پچیس تیس سٹاک ڈھونٹے ہیں ان پچیس تیس سٹاک کی بائنگ ایریاز نکالتے ہیں اور پچیس تیس اس لئے ڈھونٹے ہیں ویسے تو پانچ سٹاک بہت ہوتے پچیس اس میں سے لینا ہے لے لے پانچ چھ سٹاک جمع کر لے اور ان کو لے کے پھر وہ ٹارگٹ کرے تو وہ ہوتی ہے ہماری پورٹفولیو مینجمنٹ اس میں پہلے بائنگ بھی جاتی ہے جب بائنگ مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ٹارگٹ بھی اپ ڈیٹ کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں اور ابھی جو ڈیسمبر پورٹفولیو جون پورٹفولیو میں یا سٹیمبر پورٹفولیو میں مجھے یاد ہے آغا سٹیل نے تین رائیڈے لی تھی اسی طرح آج میں دیکھ رہا تھا ایف 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 ایل کی اب تیسری رائیڈ ہو گئی ہے ایف ایف ایل تیسری رائیڈ میں انٹر ہوا ہے تو یہ ہوتی ہے پورٹفولیو مینجمنٹ ہمارے نکھتے نظر سے ہم آپ کا اکاؤن اکاؤن لے کے کچھ نہیں کرتے اچھے سیف وائی ایچ کار ایک سو دو میں لے ایک سو چھے میں سیل کر آپ مسٹیک کو کیا کہ گے مجھے نہیں معلوم نا آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے انٹر ریٹ ریٹ کے اچھا ہے مسئلہ بتے کیا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں ملغوبہ ہے میڈیم ٹرم لانگ ٹرم شورٹ ٹرم تمام چیزیں دماغ میں ملا کے بیٹھے وے اور کرنا کیا ہے اور کبھی خریدتے ہیں کوئی چیز اور اس کے بعد وہ جب نہیں چلتی تو جمع کر لیتے دل کے پاتھ اٹھا کے رکھ لیتے اور بولتے کہ یار نہیں نہیں اچھا ہو جائے گا جب اچھا ہوگا تو اس وقت میں اس کو بیچوں گا ٹھیک ہے نا تو وہ غلط طریقہ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اب مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اچھکار آپ نے کس نیت سے لیا اس لیے میں اچھی ہی ہی ٹریٹ کہوں میں آپ کو یہاں بتاؤں گا یہ تو میں اپنے میمبرز کو بتاتا ہوں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں میری سرویسز جو ہے اس طرح کی جو سرویسز آپ پوچھ رہے وہ یہ یوٹیوب لائف پہ نہیں ہے یہ ایڈوکیشنل چینل ہے میرا یہ پر کسی کو مجھ سے کچھ سیکھنا ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ تھوڑی بہت مارکٹ کی سمجھ ہے تو اس کو سمجھ لیں مگر پروفٹ بنانا پروفٹ بنانے کے لیے آپ کو بھی پروفیشنل بننا پڑے گا میں تو پروفیشنل یہ کام کر رہا ہوں پروفیشنل بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروفیشنل میرے پاس آئی ہے میری ٹیم سے رابطہ کیجئے وہ آپ کو بتائیں گے جو لوگ چار چار پانچ پانچ سال تھے اور اسے بھی زائد ٹائم سے میرے ساتھ ہیں تو بیکار میں تو نہیں ہے تو لہٰذا میں یہاں پر بیٹھ گئے نا میں اپنے تھوڑی دیر پہلے بتایا میں ویلوگر نہیں ہوں کہ دبل ہو جائیں گے پیسے ایک سٹاک دوں گا تو یہ ہو جائے گا یہ سب باتیں میں تو یہاں سکھانے کے لیے بیٹھا ہوں میں کوئی سٹاک دینے کے لیے بیٹھا ہی نہیں ہوں سٹاک تو میں اپنے کلائنڈ کو دوں گا صرف کلائنڈ کو جو میرے کلائنڈ ہے چھوٹی موڑی ڈسکشن سے آپ سے ضرور کر رہا مگر میں کسی کا ٹارگٹ نہیں دے رہا ایسے آپ کیوں کام کرتے آپ کمانے کے لیے کام کرتے جب میں تم نے کیا کم آیا ٹھیک ہے اور میں نے لکھا میں آپ کو یہ دکھا نہیں سکتا پڑھ کے سونا دیتا ہوں میں نے سوال کیا ان سے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ہم مارکٹ کی چال سے زیادہ کم رہے ہیں مارکٹ کی چال سے کم کم رہے ہیں یا مارکٹ کی چال کے مطابق کم رہے ہیں اور پھر میں نے لکھا کہ آج زیرو پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ اوپر گیا آج صرف ہم ایک دن کی بات کر رہے ہیں خوریشی صاحب کو بھی جواب دے رہا ہوں میں جو فرما رہے تھے بھائیو اور بہنو بھاگو یہاں پر ان کو بتا رہا ہوں زیرو پوائنٹ ٹو نائن فیصد مارکٹ آج اوپر گئی اب سوال یہ تھا کہ آپ نے آج جو سٹاک بھائی کیا اور پھر بیچا اس میں آپ کو کتنا فائدہ ہوا کتنے پرسنٹ فیصد کیونکہ کسی کا ایک کروڑ کا اکاؤنٹ ہے کسی کا ایک لاکھ کا اگاؤنٹ ہے تو ہمیں پیسو میں فائدہ نہیں دیکھنا پرسنٹ میں دیکھنا ہے تو یہ سارا میں نے سوال اپنے میمبر سے پوچھا تو اب میں ان کو آپ کو جواب بتاتا یہ میں کوئی یوٹیوب سیشن شروع ہونے سے پہلے پوچھا ہے جواب دو مجھے تاکہ میں آپ لوگوں پرسنٹ یہ ٹو پرسنٹ کمار دوسرے صاحب بتا رہے میں یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے تین پرسنٹ لگا ہے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے کام کو ابھی شروع کیا ہے برینڈ نیو بندہ ہے نیا بندہ ہے تین پرسنٹ ایک دن میں کماتا ہے مارکٹ زیرو پوائنٹ ٹو نائن پرسنٹ پھر ایک اور صاحب ہیں وہ ٹو پرسنٹ کہتے ہیں پھر ایک اور صاحب ہیں خیر یہ بہت سٹرونگ اچھے ٹریٹ کرتے ہیں پروفیشنلی انہوں نے تو ما شاءاللہ پانچ پرسنٹ کمائیا ہے پانچ پرسنٹ ایک دن میں اس کے بعد ایک اور صاحب ہیں انہوں نے کہا مجھے کہ تقریبا دو پرسنٹ کمائیا ہے اور ایک اور صاحب ہیں انہوں نے پرسنٹ نہیں لگی انہوں نے جو ہے ایک سیکنڈ ہاں شاہد بولے بلتا ہوں آپ نے مجھے بتایا نیتہ میں بھی ریکارڈنگ کر رہا ہوں میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں معافی شاہد ہوں سر اچھا تو یہ جو اس طرح یہ میں نے مثال کے لیے آپ کو دکھایا تھا میرا آپ کو یہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان صاحب کو بھی جواب دوں کہ جو کہہ رہے تھے مارکٹ سے بھاگ جاؤ نکل جاؤ اور جو یہ صاحب سوال کر رہے تھے کس کے بارے پرسنٹ تک میں نے آپ کو ابھی آدھے گھنٹے میں میں نے لوگوں سے سوال کیا اپنے کلائنٹ سے اور ان کے جو بھی فارغ تھا اس نے جواب بھی دینا شروع کر دیا تو دو سے پانچ پرسنٹ کا میرے پاس تو آج کے دن کا پروپٹ ہے تو جناب یہ تو ایک دن کا پوٹنچیل ہے تو اب آپ پروفیشنل اگر ٹریٹ کر رہے اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے کمانے کے لیے کر رہے میں بھی کمانے بیٹھا ہوں آپ بھی کمانے آئیں تو پروفیشنل کام کریں آپ کو بھی پتہ لگے گا کیا ہوتا ہے اچھا خالد محمود سر پلیز چل about ڈی جی ال ڈی پی سی ال سلو ہے کیونکہ بڑے دن سے میں نے اس کو الگ رکھا ہوا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں بیٹھے ابھی ہم اس کو اکیمیلیٹ کر رہے ہیں جمع کریں گے کسی خاص جگہ پہ مخصوص جگہ پہ اور دوسرا آپ نے بولا ہے جی 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 is good to buy and accumulate for a medium to longer term چلیے یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا پی جی ال بہت اچھا شویف صاح ہم اتنا اس میں انٹری لیتے ہیں اور اس کے میکسیمم پوٹنشل پہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پھر دوبارہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اب مجھے داری بات دیٹس تو یاد نہیں رہ سکتی ورنہ جو لوگ ہمارا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یا ہماری کالز دیکھتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ ہم ٹی جی ال میں کہاں کہاں انٹر ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم ایگزٹ لیتے ہیں تو ہم سوشل میڈیا پہ اپنی اچیفمنٹ ڈسپلے بھی کرتے ہیں تو ان لوگوں کو شاید یہ پتا بھی ہو میزان بینک تارگیٹ میزان بینک کا ابھی میں کیا تارگیٹ دوں کیونکہ یہ میری لسٹ میں آج کل ہے نہیں تو کیونکہ میں فروری میں بینکوں سے نکلنا شروع ہو گیا تھا تو اب میں بینکوں میں انٹر ڈیٹ کروں گا میزان بینک کی اس سے پہلے بھی ہے تو اس میں کوئی تارگیٹ اگر دیا ہے تو دیا ہے ویسے تو اب میں آپ کو بتا دوں اگر یہ مارچ میں تو میزان بینک نہیں دیا کب دیا ہے بارہ فروری کو آخری دفعہ میزان بینک کی کال دیا تو لہٰذا اس پہ بات نہیں کروں گا یہ پرانی بات ہو گئی سر شیل اور پی ایس اپ ڈیٹ سٹاپ لاؤس در جی پی ایس او اور شیل دونوں ہماری سٹرانگ بائنگ میں ہے ان میں ہم ٹریڈ کر رہے منڈے کو ان کے نئے سٹاپ لاؤس آئیں گے آج کی کال میں دونوں موجود ہیں دونوں کے سٹاپ لاؤس موجود ہے جن کو کچھ بھی نہیں آتا میں تو ان کو کہتا ہوں جن کو کچھ بھی نہیں آتا وہ لوگ ای فرٹلائزر لے کے بھی کما سکتے اتنا پیارا سٹاک ہے ابھی اگر اس کی آپ صرف موو دیکھ لیں تو یہ 147 روپے پہ آج ٹریڈ ہوا ہے 80 روپے سے 147 روپے تو 67 روپی تو یہ موف کر چکا ہے اور کب سے اکتوبر نہیں اکتوبر نومبر ڈسمبر جنوری فروری پانچ مہینے میں اچھا کلکولیٹ کر کے بتا دیتا ہوں اگر 67 روپی اس نے لیے ہیں پرسنٹیج میں یہ بھی جواب خوریشی صاحب کے لیے ہے یہ بھی جواب خوریشی صاحب کے لیے پانچ دے رہے اللہ کو مانے خود تو دوبے دوسروں کو بھی جیدے نہیں دیں گے کیا اصل میں جب ہم ہار جاتے ہیں تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا جیدے تو ہم اس طرح کی باتیں کرتے اپٹیمسٹک رہیے اگر آپ ریالی کچھ سیکھنا چاہتے خوریشی صاحب تو جو آپ سے سٹاک میں غلطیا ہوئے یقینا آپ سے غلطیا ہوئے جب آپ اس طرح کی بات کر رہے ان غلطیوں کا آہاتھا کریں ان کو سمجھیں اکاؤنٹبل کریں انشاءاللہ بہت کامیابی حاصل کریں ٹوم سیل تو ہمارے سٹاک میں انکلوڈڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ صحیح کہہ رہے آگے کہہ رہے ہیں ٹوم سیل کے بات پھر نرل پر بات ہو گئی آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں وصیم سلیم ٹوم سیل فرنڈمنٹل کی بات سر پیکجز آف یور میمبرشپ سر میں نے نمبر ابھی بھیجا ہے بولتے ہیں تو دوبارہ بھیج کر دیں وہ آپ کو ساری چیزیں بتا دیں محمد علی پھر پوچھ پی ایف سو ون فورٹی دری پر بائی گیا تھا سر ابھی تو بتایا محمد علی کہاں پہ ٹارگیٹ سینس کے پوری ڈیٹیل بتائیے میں نے اس کے بعد محمد علی تعریف کر رہا بہت شکریہ این ہوں پرفارم کر رہا ہے میرے لیے یہ غیر اہم سوال ہے میرے لیے اہم سوال یہ کہ میں ٹیکنکل اینلیسٹ ہوں میرے اہم سوال یہ کہ اس میں پوٹنشیل بن رہا ہے مومنٹم بن رہا ہے وہ مجھے بائی کال دے رہا ہے یہ میرے لیے اہم ترین توال ہے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا اس سے کہ میں بیٹھ گئی یہ باتیں کرو آپ سے کہ ارے یار اس میں یہ ہو گیا تو کیوں جا رہا ہے اور مجھے تکلیف ہو رہی ہے اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بولا حکومت ٹوڑ گئی عدم اعتماد کی تحریک آگئی پی ڈی اب یہ فرٹلائزر کا 83% کا گین بتا دیا ایسے کئی سٹاک ہے جنہیں 100% سے زیادہ گین دیا تو لڑائی کروگے بحث کرتے رہوگے سٹاک تو اوپر چلے جائیں گے اس کو چھوڑو اگر این آر ایل اوپر جا رہا ہے تو ساتھ اوپر چلے جاؤ یار تریلنگ سٹاک لاؤ کرو جہاں ایگزاوسٹ کرے وہاں باہر نکلو ان چکروں میں کیوں پڑھتے ہو جو کام میرا نہیں ہے میں پڑھتا نہیں ٹھیک ہے جی اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکس کم کرے تو پھر بات ہوگی میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو میں بحث کیوں کروں مرکنٹائل ایکسچینج والے یہ کہتے جو کام کرتے ہیں کہ ٹیکس بہت زیادہ ہے تو میں گورنمنٹ نہیں ہوں میں تو ٹیکس کم نہیں کر سکتا اگر اس میں رہتے ہوئے اگر کوئی possibility نظر آ رہی میں تو اس پہ پوائنٹ کروں گا اپنی resources میں جینا سیکھیں نو بجنے والے میں ان کو کنکلوڈ کروں گا نئے سوال مت کیجئے گا اچھا کراچی چلتا رہے c.s.a.p کی بائنگ کی اثر بائنگ کر چکے ابھی تو ہول کیا ہوا ہے نئی بائنگ نہیں کر رہے ہم تو بائنگ کر کے بیٹ چکے شکیل اقتر you are a role model for many person smoking in front of a یار آئی ٹرولی اگری چلے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مگر میں پوری کوشش کروں گا شکیل اقتر صاحب انشاءاللہ یہ دیڈڈڈ دو دو گھنٹے کے ہمارے وہ ہوتے ہیں سیشن ہوتے ہیں جب میں کلاس لیتا ہوں زون سیشن وہ بھی تقریبا چار گھنٹے کی ہوتی ہوں اگر بہرحال بہت معافی چاہتا ہوں میں آپ سے مجھے آپ بلکل صحیح کہ رہے کہ مجھے لائیو آ کر نا یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے جو غلط بات ہے وہ لائیو مجھے نہیں کرنی چاہیے اگر پھر ہوگا یہ ہے کہ میں لائیو جو ہے اس میں بریک مانگ لوں گا پھر بریک دے دوں گا تو وہ بھی مسئلہ ہے تو اس وجہ سے میں سگرٹ بیچ میں پھلی لیتا ہوں سر کین وی ٹریٹ کیا ٹریڈنگ ان فل ٹائم بزنس اویس خادر کا بڑا اچھا سوال ہے کہ کیا پونے نو بجے موہ دھو کے وضو کر کے تیار بیٹے ہوتے مارکٹ میں رات کو کام کیا وہ سامنے رکھا ہوتے دیوار پہ چھپکائے ہوتی ہیں دو دو تین تین سکرین گولی بیٹے ہوتے یہ ہیں پروفیشنل پل ٹائم ٹریڈر یہ ایک ایک دن میں پانچ پانچ پرسنٹ آٹھ آٹھ پرسنٹ بھی بنا لیتے تو بلکل کر سکتے اس کو کرنے کے لیے جس طرح آپ کوئی دوسرا کام کرتے جیسے آپ نوکری کرتے جیسے کوئی صاحب ریال اسٹیٹ کرتے اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہاں کی مارکٹ اچھی ہے کہاں کی خراب کونسا گھر اچھا ہے کونسے گھر سستے بکر رہے کانکی پلوٹ مہنگے سب پتا ہوتا ہے تو جب ریال اسٹیٹ کرتے سب پتا ہوتا ہے تو اسٹاک کرتے تو بھی سب پتا رکھ لیں تو اسی طریقے سے اگر آپ کو فل ٹائم کرنا ہے تو یہ چیزیں پتا کرلیں بہت اچھا ہو جائے گا مار گنو یہ یہ کیا ہے بتا نہیں سو نائس آف یو سر پلیز گائیڈ آب نیٹ سول سر نیٹ سول کے بارے میں کیا گائیڈنس آپ کو چاہیئے نیٹ سول کے بارے میں چاہیئے نیٹ سول کے بارے میں بتا دوں نیٹ سول ہمارا ڈیلی ٹریڈنگ سٹاک ہے اب آپ دیکھیں کل اس نے اتنی زبردست موو بنائی تھی اس کے باوجود آج کی ہماری کال کوئی بہت زیادہ اپریشییٹنگ نہیں تھی نیٹ سول کے لئے نیٹ سول اور ایک سٹاک اور تھا مجھے یاد نہیں آرہا میں آپ کو ڈھونڈ نیٹ سول میں بتایا گیا تھا کہ 137 کے پاس اس میں شدید ریزیسٹنس پائی جاتی ہے 137 25 سے 195 تر تو میں نے آج ان کو کہے کہ اگر بائی کرنا تو 137.95 کی اوپر کرنا کل دیکھو کتنی تیزی تھی پھر بھی آج میں نے بائی کول نہیں دی اس کی حالانکہ اور بہت سارے سٹاک میں بائی کر آئے میں نے نیٹ سول کی بائی کول 137.95 کے اوپر کرنے کو کہی کیوں کہی اگر میں یہاں سے بائی کروں تو پھر مجھے ایک دن یا دو دن کے اندر پورا دبر دست چار پانچ چھے پرسند اچھا جی آگے توال اچھا NPL کیسا ہے سر NPL لانگر ٹرم کیلئے ٹھیک ہے ہمارا لانگر ٹرم چار مہینے کا ہوتا ہے لانگر ٹرم کیلئے ٹھیک ہے اور بس فرق صرف اتنا ہے کہاں خرید نہ ہے کب وہ خالی ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے اور خالی ہوگے پھر نیچے آکے روک جاتا ہے اگر یہ اس میں وولیوم پیٹرن کی بڑی اہمیت ہے اس کو اگر سمجھنا آئے تو میری ریڈنگ سائیکالوجی کی ایک ویڈیو ہے وہ دیکھ لیجئے ریڈنگ سائیکالوجی کی ٹھیک ہے تو NPL بہت اچھا شیر ہے کٹس کارٹون پوچھ آگیا اور دعائیں دی اللہ آپ کی دعاوں کو خبول کرے انشاءاللہ آپ نے جو بات کہی ہے میں کوشش کروں گا اللہ نے چاہا تو اگلے یوٹیوب سیشن میں سگریٹ کو آوائٹ کروں اچھا جی فوات فیصل صاحب پی پی پیل پوچھتے نو بچ کے چار منٹ ہو گئے پی 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 صاحب انٹرڈے میں چل رہا ہے جس طرح ہو جی ڈی سی چل رہا ہے اس کو ہم بائی کرا کے کھڑا نہیں کر رہے پی آر پی آر جو ہے اس کو ہم مومنتم بائنگ میں یوز کر رہے ہیں انٹرڈے میں ہم خطعی طور پر بائنگ ہولڈ نہیں کر رہے ہیں جیسے این آر ہے پی پی آر ایل ہے جی ای ای ہے ای 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 اور کیا ہے اس طرح کے شیر ہے ہم جب اس میں جان بنتی ہے ٹرگر ہوتا ہے تب فوراں انٹری لیتے تیم دن چلتا ہے تیم دن اس کے ساتھ چلتے ایک دن چلتا باہر نکلتے ایون نیٹ سول ہے پی آر جی ہے یہ تمام وہی سٹاک ہے اینمل ورسز آئی پی دونوں بڑے اچھے سٹاک ہیں مجھے یاد جون والے پورٹفولیو میں آئی پی جب ہم نے پورٹفولیو میں دیا تھا ایک تو اس نے دو رائیڈے دی تھی اور اس کی خاص بات یہ تھی جس دن ہم نے پورٹفولیو آناؤنس کیا اس کے اگلے دن سے یہ چل پڑا تھا اور پانچ دن میں اس نے زبردست کوئی بیس پچیس فیصد کا گین دے دیا تھا پانچ چھے دن میں نا تو یہ تو بہت عالی سٹاک ہے آئی بہت زیادہ ایکسپورڈ میں دونوں ہی بہت اچھ سٹاک ہے حسین گجر بھی سگریٹ پہ بات کر رہے حسین گجر صاحب انشاءاللہ میں سگریٹ کم ہی نہیں کروں گا یوٹیوب پہ تو بلکل نہیں پیوں گا لائیف فیشن میں انشاءاللہ ایٹی آرل کا کیا ہے ایٹی آرل اچھا سٹاک ہے مومنٹم کے لیے میں ریفائنری میں چونکہ ریفائنری پالیسی کا جھگڑا چل رہا تھا تو اس لیے میں ریفائنری کا کوئی بھی سٹاک ایسا نہیں ہے جس کو میں لے کے رکھنے کی بات کرتا ہوں تو جناب یہ تو تھی آج کی گفتگو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارا آج کا سیشن بتا سر جی اس کے لیے آپ میرے ٹیم سے رابطہ کریں نمبر موجود ہے نمبر آخر میں پھر لکھ دیتا ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس نمبر پہ رابطہ کریں یہاں پر جائیں گے آپ کو سٹاک ملیں گے کوئی ایشو نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سر تینک تینک